ہمارے ہر کام سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام لے یہ زخم ہو گیا ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اپنے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پام پر اگر آپ نے سکسس اور کامیابی حاصل کر لی ہے تو سینگ والے جانور نہیں رکھ رہے ہیں سینگ والے جانور اپنے آپ کو بھی زخمی کر سکتے ہیں اپنے ساتھی جانور کو بھی زخمی کر سکتے ہیں اور ورکرز کو بھی زخمی کر سکتے ہیں اور جو آنر ہے پام کا اس کے لیے ہر وقت بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا دکھا دو سینگ دکھا دو ان سب کے یہ سینگ والے جانور انتہائی خطرناک ہوتے ہیں تو یہ زخمی کرتے ہیں اور پرابلم کا ذریعہ کرتے ہیں جو زخم ہوا ہے اب جانور کے اس جگہ پہ ہوا ہے کہ اب وہاں پہ انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے گوبر اور پشاب کی جگہ ہے تو جانور نے اٹھنا اور بیٹھنا ہے اور فارم پر ہر وقت اتنی سفائی نہیں ہوتی کہ بندہ اس کی پوری کیر کر سکے بہرحال پھر بھی تو ہم یہ تیرہ جن فلائی انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے میں نے تو یہ ریکمنٹ نہیں کیا اس کی جگہ اوکسیکارٹ سپری بہت اچھا ہے شاہ جی وہ منگوائیں اگر وہ نہیں ملتا تو سی ٹی سی سپری وہ منگوائیں وہ سب سے اچھا ہے اوکسیکارٹ یا سی ٹی سی ان دو میں سے جو بھی مل جائے تو یہ بہت اچھے ہیں اور یہ دن میں کوئی پانچ چھ مرتبہ لگانا ہے ایک دفع نہیں لگانا ہے پھر جا کر یہ کور ہوگا اللہ تعالیٰ سانیہ فرمائی آمین بجاہ النبی کریم وچہ حرد معصومین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد